اسلام علیکم میرے پیارے سبسکرائبر پیارے ویور کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں مجھے پوری امید ہے سب خیر جستے ہوں گے دوہزار تیس میں فل سیٹنگ کے ساتھ اپنا فیس بک پیج کیسے بنائیں آج کی ویڈیو میں یہ کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اس فیس بک پیج بننے کے بعد اس فیس بک پیج جب آپ کریئٹ کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بھی بتاؤں گا جس سے آپ بہت زبردست ارنگ کر سکیں گے فیس بک پیج سے پیسے کمانے کے ہزاروں طریقے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ہزاروں ڈالر آپ یہاں سے ارنگ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا فیس بک پیج کریٹ نہیں ہو رہا آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو سالف کرنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنگ کی ڈسکریپشن میں موجود ہے جس پہ آپ کلک کر کے ویڈیو پوری ویو کر لیں انشاءاللہ آپ کا وہ ایرر سالف ہو جائے گا پھر کیا ہوگا کہ آپ اپنا فیس بک پیج بنا لیجئے گا فیس بک پیج بنانے کے بعد ارنگ کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ سیٹ اپ پی سیٹ اپ آپ کو وہ بھی سکھاتا رہوں گا لیکن آج کی ویڈیو میں صرف ہم یہی کوئی سکھیں گے کہ آپ دو ہزار تیس میں اپنے موبائل سے فیس بک پیج کیسے بنا سکتے ہیں فل سیٹنگ کے ساتھ تو میرے ساتھ رہیے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پرس کر کے اور نیٹفیکشن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ہر اپ ڈیٹ آپ تک فورن اور فری پوائنٹ دی رہے چلیے چلتے ہیں اپنے موبائل کے سکرن پر بلکہ سسٹم پر تو نہیں جانا کیونکہ آپ کو موبائل پر ہی بتانا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا موبائل پر چلتے ہیں آکانٹ کے اندر اور یہاں پر میں نے کافی سارے پیج بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے اوفیشل پیج ہیں لیکن یہاں پر میں نے صبح ایک پیج جو ہے وہ ٹیسٹ کیا تھا کہ ابھی میری پرابلم سالف ہوئی کے نہیں ہوئی تو میرا پیج کریئٹ ہو گیا لیکن مکمل میں نے یہاں پہ اس کو کریئٹ نہیں کیا بس ٹیسٹنگ کیے کہ یہ کریئٹ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو یہاں پر ایک پیج کریئٹ ہو گیا اب آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے فیس بک میں آنا ہے اور یہاں پر آ جانے اوپر اس 3 سلائچ پر کلک کریں گے تو یہ ٹیشپورٹ کھل کے آ جائے گا یہاں پر آپ نے پیجز پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پیجز پر آپ جیسے کلک کریں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے کتنے پیجز ہیں یہ ویسے میرے صرف ایک پیج بن گیا تھا اس کو ابھی میں نے ڈیلیٹنگ پر لگایا ہوا ہے اس کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ مجھے تیس دن کے بعد یہ یہاں پر نہیں دیکھے گا اچھے جی اس کے بعد یہ دو میرے پیج افیشل ہیں اور یہاں پر کچھ اور پیج اگر آپ کے ہوں گے تو وہ آپ کے یہاں پر آ جائیں گے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اوپر آپ کو بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں آپ نے یہاں پر کریئٹ پر کلک کرنا ہے کریئٹ پر کلک کریں گے یہاں پر دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ آپ نے پیج کا جو نام ہے وہ اچھے سے سیلیکٹ کر کے رکھ لیں اس کے بعد آپ اپنا پیج کریئٹ کرنا سٹارٹ کرنے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے ہی کر رہا ہوں میں کٹ سٹارٹ پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر کلک کرنے کے بعد پیج کا جو نام ہے یہاں پر میں رکھتا ہوں مانو سٹور ٹھیک ہو گیا کیونکہ میں یہاں پر کچھ چیزیں یہاں پر سیل کروں گا تو میں سٹور اس وجہ سے کر رہا ہوں اس کو ٹھیک ہو گیا سٹور کرتے ہیں سٹی او آر ای ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں مانو سٹور کرتا ہوں آپ اپنے حساب سے جس چیز کے بارے میں بنانے چاہ رہے ہیں آپ اس حساب سے یہاں پر نام سیلیکٹ کر لیجئے گا اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کیجئے گا نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس یہ آ جائے گا یہاں پر آپ اپنے حساب سے جو ہے کچھ بھی کٹیگری اس کو دے سکتے ہیں تو میں آن لائن شاپنگ کرتا ہوں او این ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر جو بھی آ جائے گا آن اور اس کے بعد لائن ای لکھتے ہیں آن لائن اور اس کے بعد سپیس دے کے ایس ایچ او پی آئی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر شاپنگ لکھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی مطلب یہاں پر ریلیٹڈ ٹیگ آ جاتا ہے تو ہم کر لیں گے تو ریلز یہ بھی اچھا نہیں ہے صرف شاپنگ لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا شاپنگ لکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جی شاپنگ سرویس ٹھیک ہو گیا شاپنگ سرویس یا شاپنگ مال لکھ دیتے ہیں شاپنگ مال لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر نیچے کریئٹ پر کلک کر دیتے ہیں آپ تین سے چار ٹیگ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے کریئٹ پر کلک کر دیا ہے اور میں نے صرف ایک ٹیگ لگایا ہے شاپنگ مال کا آپ تین چار تین لگا سکتے ہیں میکسیمم ٹھیک ہو گیا تو اس سے زیادہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں میں کریئٹ پر کلک کر دیا اور ابھی یہ کریئٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں پیج ابھی کریئٹ ہو رہا ہے پہلے اس میں ایک ایرر آ رہا تھا یہاں پر کیا ہوگا کہ آپ اپنے پیج کے لیے بائو لکھیں گے کہ آپ کے پیج کی بائو کیا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب آپ کس چیز کے بارے میں پیج بنانے جا رہے ہیں آپ اپنے پیج کی ریلیٹڈ یہاں پر کچھ بھی بائو ڈال دیجئے گا میں نے ویسے ڈال دیا ہے کہ بھی ویلکم ٹو پیج ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر آپ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ یہاں پر اپنی ویب سائٹ بھی ڈال دیجئے گا اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہو گیا تو میری یہاں پر ایک ویب سائٹ ہے جس کا میں یہاں پر یو آر ڈال دیتا ہوں جس کا نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں stv.com ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ڈاٹ لکھتے ہیں com لکھ دیتے ہیں تو یہ میری ایک ویب سائٹ ہے جو کہ میں یہاں پر اٹیچ کر دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کا ای میل ہے تو آپ ای میل بھی یہاں پر ڈال دیجئے گا اور اس کے بعد فون نمبر ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے always open ٹھیک ہو گیا کیونکہ آپ کا جو پیج ہے وہ always ہی open رہے گا اس کو آپ نے درمیان والے پر ٹک لگا دینا ہے باقی یہ ساری چیزیں میں fail کر لیتا ہوں سارا ڈیٹا ڈالنے کے بعد next پر کلک کر دیجئے گا ٹھیک ہو گیا next پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا process آتا ہے کیا scene کھلتا ہے ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے edit جو ہے action button یہاں پر اگر آپ action button add کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو دوستو آپ کو کیا بتایا جائے گا کہ اگر آپ یہاں پر whatsapp button کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں add تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ sign up start order مطلب کچھ بھی یہاں پر button add کریں مطلب جیسے order وغیرہ کے لیے ہم یہاں پر start order کچھ بھی کریں گے لیکن ابھی ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں ابھی صرف ہم اس کو message مطلب messenger ہی select کر کے next کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا next کر دیتے ہیں یا آپ call no کر سکتے ہیں whatsapp button کر سکتے ہیں اگر آپ private sale کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا manu store ہمارا create ہو چکا ہے اس کے بعد ہم save پر click کریں گے save پر click کرنے کے بعد دوستو دیکھیں یہاں پر ہمارا جو page ہے almost جو ہے complete ہونے والا ہے دوستو اس کو آپ دیکھیں یہاں پر وہ کہتا ہے phone number ڈالیے تو یہ بعد میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں mrs cap کر دیتا ہوں اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی facebook friend ہیں آپ ان کو یہاں سے invite کر سکتے ہیں اس کو میں ابھی next کر دیتا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اس کو کریے گا بھی نہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھیں آپ کے جتنے بھی facebook friend ہوں گے آپ یہاں پر ان کو invite نہیں کریے گا کیونکہ آپ اس topic سے related دوستوں کو لے کے آئیں گے آپ کے جو دوست ہوں گے وہ اس topic سے related شاید ہو سکتا ہے کچھ ہوں کچھ نہ ہوں تو اگر ہوں گے تو وہ خود بخود آ جائیں گے نہیں ہوں گے تو اس کو آپ نہیں کرنا ٹھیک ہے next پر کلک کر دیں گے next پر کلک کرنے کے بعد یہ جس طرح ہے by default آپ نے رہنے دینا ہے اور next پر کلک کر دینا ہے next پر کلک کرنے کے بعد دوستو دیکھیں آپ کا یہاں پر done کا option آ جائے گا اور آپ کا page جو ہے almost complete ہو چکا ہے done پر کلک کریں گے یہ دیکھیں page جو ہے saving ہو رہا ہے switching ہو رہا ہے اور switching minus store پر جا رہا ہے اور اس کو ہم ابھی کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہیں جو کہ لازمی ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا بہت idea دے دیتا ہوں اور انشاءاللہ ایک next ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس چیز کو آپ نے کرنا کیسے ہے start over پر کلک کرتے ہیں start over پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اور یہاں سے جو بھی چیزیں آپ سے مانگیا آپ نے next کر دے جانا اس طریقے سے next ہو جائے گا next ہونے کے بعد مزید اس کو next کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کو بھی ہم next کر دیں گے اب یہاں پر یہ ختم ہو چکا ہے اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے page کی جو health ہے وہ good ہے اور یہ page ہمارا complete ہو چکا ہے لیکن ابھی کچھ setup رہتے ہیں مطلب whatsapp number ڈالنے ہے action button ڈالنے ہے اور کچھ اور چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ بعد میں ڈال لیجئے گا یہاں سے edit میں جا کے لیکن اسے پر آپ نے یہاں پہ ایک مطلب یہاں پہ بینر بنانا ہے ایک logo لگانا ہے لوگو اور بینر آپ کہاں سے بنا سکتی ہیں دوستو آپ نے جانا ہے canva میں ٹھیک ہے آپ canva کا نام سنے ہوں گے آپ نے ٹھیک ہے میں یہاں پر میں نے download کیا ہوا ہے یہ رہا canva ٹھیک ہے اس پہ آپ account وغیرہ بنا لیں گے اس پر account وغیرہ بنانے کے بعد دوستو آپ یہاں پر آکے facebook کا جو cover ہوتا ہے میں ویسے آپ کو ایک download کر کے وہاں پہ لگا کے دکھا رہتا ہوں برحال میں ایک professional بنانا آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طریقے اس پہ تھوڑا سا time لگے گا مطلب اس پہ لکھنا کیسے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر آئیں گے تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک scroll کریں گے اس کو اور اس طریقے scroll کرتے جائیں گے یہاں پر آپ کو facebook cover کا option نظر آئے گا آپ نے وہاں پہ رکھ جانا ہے ٹھیک ہے facebook paste ہے post ہے سوری اور یہاں پہ آپ کو facebook cover نظر آ رہی ہے ہم اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ ہمیں بہت ساری facebook cover مل جائیں گے بنے بنائے template مل جائیں گے تھوڑی بہت edit کرنا ہوتا ہے اس کو کر کے آپ بہ آسانی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں کوئی simple سا اٹھا لیتا ہوں ابھی تو simple سا یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پر یہ simple مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے جس میں زیادہ editing بھی نہیں کرنی پڑے گی اور اس کو میں okay کرتا ہوں okay کرنے کے بعد اس طریقے سے آ جائے گا اس طریقے سے آنے کے بعد دوستو یہاں پر ہم تھوڑا بہت لکھیں گے اور لکھنے کے بعد اس کو upload کر دیں گے simple ایک مشکل نہیں ہے اور بہت ہی fit part آ جائے گا یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ لکھ ہے تو اس پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے double click کریں گے تو یہاں پر edit پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر لکھیں گے جو بھی آپ نے لکھنا ہے تو میں لکھوں گا m a ٹھیک ہو گیا n double o manu اس کے بعد لکھوں گا s t o r e manu store ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے نیچے لکھتے ہیں online shopping ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے o n l i n e online اس کے بعد لکھیں گے s h o p i n g اچھا جی اس طریقے سے اس کو adjust بھی کر لیں گے اوکی ہو گیا آپ دوستو یہ کلیر ہو گیا تو ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اب اسی کو آپ کلر وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کلر دے سکتے ہیں اس کو جو بھی کلر آپ کو پسند دو آپ یہاں سے کچھ اس طریقے سے دے سکتے ہیں اس کے فونٹ وغیرہ بھی آپ change کر سکتے ہیں اس کے فونٹ وغیرہ ہم یہاں سے change کریں گے فونٹ style جو ہے کچھ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو ہم یہاں سے اس کو بھی change کر دیں گے یہ تو font size ہے sorry اس کو ہم یہاں سے cut کریں گے font size اور font style یہ رہا جی font style اس کو ہم یہاں سے change کریں گے تو یہاں سے ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے گھوٹ ہے ویسے میں تو جلدی سے بنا رہا ہوں انشاءاللہ پروفیشنل آپ کو بنانا سکھاؤں گا تو کچھ اس طریقے سے بن جائے گا جب یہ بن جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اوپر ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے اس پر کلک کریں گے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے پھر آپ نے وہاں پہ جا کے اپلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تھوڑی سی طرح ہم چلتے ہیں سیدھا فیس بک پر اور یہاں پر ہم نے پیج بنایا ہے تو یہاں پر یہ کیمرے کا آپ کو آپشن نظر آ رہے ہے ٹھیک ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد اپلوڈ فوٹو پر کلک کریں گے ٹھیک ہو گیا اپلوڈ فوٹو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کلک کریں گے جو ہم نے فوٹو بنایا تھا یہ دیکھیں اپلوڈ ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ لوگو بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی پوستنگ کر سکتے ہیں ابھی آپ یہ کام کیجئے ٹھیک ہو گیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو دوستوں کو جو ہے ایک پروفیشنل سیٹنگ سے بنانا سکھاؤں گا کہ کس طریقے ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر سیو وغیرہ کر لیا اس کو اور تھوڑی دیر میں یہاں پر اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہو جائے گا دیجئے دیکھیں اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے آپ اس کا لوگو وغیرہ یہاں پہ کیمرہ پہ کلک کر کے لوگو وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے آپ یہاں پہ لوگو بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آج کے لئے اتنا تھا دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا کسی بات کی سمجھنا ہے یہ تو پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ اس پہ پوستنگ کرنا ٹھیک ہو گیا اور اس کا پروفیشنل لوگو بنانا پروفیشنل بینر بنانا یہ کچھ چیزیں سکھیں گے پھر انشاءاللہ یہاں پہ پوست کرنا سکھیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو یہاں سے آن لائن ارننگ کرنا سکھائیں گے ٹھیک ہو گا تو یہ ہم لے کے چلیں گے ساتھ ساتھ اور آپ میرے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ بہت اچھی ارننگ کریں گے تو آج کے لئے تنا تھا دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فر واشنگ گود بائی اللہ حافظ